اسلام علیکم پہلے آپ پہ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے انجنئر محمد علمجہ صاحب کا ایک صحی پیر اور جالی پیر کے بارے میں بہترین بیان ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ ویڈیو کمپلیٹنٹ تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئیں میں نے کسی تاخیر اللہ کے نام لے کے سرو کرتے ہیں اور اب یہ شلوار شاہ پیر شلوار شاہ سرکار کچھ بھی ہو سکتا ہے جی پاکستان کے اندر تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں جب جہالت ہوگی تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر بقاعدہ یعنی ایک مزار کے اوپر سیکڑوں کی دداد میں مختلف کلرز کی شلواریں لٹکیں ہوئی ہیں درخت کی اوپر یعنی ٹاکیاں تو ہم نے دیکھی ہیں مختلف مزارات کے اوپر وہ تو چلیں کوئی بندہ لے کے جاتا ہے شلواریں اور وہ جو بندہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی کوئی منت یا مراد پوری نہ ہوتی ہو تو وہ شخص جو شلوار پین کے آئے ہوئے نا وہ اتار کے وہاں لٹکائے گا اور ساتھ کوئی ریزرو شلوار بھی نہیں لے کے آنی اندازہ کریں ان لوگوں کا یعنی ذہن کی پستی کا لیول حالت دیکھیں ان کی اچھا اب یہ جب ہم باتیں کریں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو جیلی پی رہے اصلی کے رہنے ہیں اصلی بھی چندے کھا رہے ہیں استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے لوگوں کے چندوں کے اوپر پلتے ہیں کون سے اصلی ہیں اللہ سے ڈھر جائے یہ ایک پورا کاروبار ہے جو چل رہے ہیں اور پھر اسی مزار کے اوپر کچھ شلواروں کو آگ بھی لگائی بھی تھی انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ اتنی جیدہ تو سمال لی سکتے تو پھر وہ جلا دیتے ہوں گے اب وہ میں جب ویڈیو مجھے ارشاد بھائی نے دکھائی تو میں دیکھ کے میں نے کہا یار یہ دیکھیں یہ اس امت کی حالت ہے کہ جس کا امام امام المواحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی توحید کے بارے میں اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ کسی اور شخصیت کی ایسی سینسٹیوٹی نہیں ہے اور مجھے وہ حدیث یاد آگئی جو جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے مشکات میں بھی موجود ہے دھیان سے سنیئے یہ حدیث سورة الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کونٹیکسٹ میں کہ نبی الاسلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا جسے ذاتِ انواد کہا جاتا تھا اس کے اوپر مشرقینِ عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جنگ میں اگر فتح پانی ہے تو یہاں پہ اپنی تلوار لٹکاؤ جس طرح یہاں پہ وہ شلوار لٹکا رہے ہیں انہوں دیکھ لو انہوں دی نظمت کی دینال ہے شلوار لٹکا کے ننگی ہو کے بابا ساوے تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے اللہ اکبر اندازہ کریں حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم نے درخت کی پوجا کرنی ہے یہ تو کہتے ہیں نہیں مزار کے آگے کوئی جھک بھی گیا تو کیا ہوا نہ تو اس کی انگلیاں مڑ کے قبلہ رکھ ہوئی ہیں نہ کی ہڈی لگی ہے سجدہ کہاں سے ہو گیا تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا صرف اتنا کہا کہ درخت مقرر کر دیں وہ تبرک چیز تو ہم بھی مان رہے ہیں حجرِ اس وقت کو چومتے بھی ہیں صحابہ اکرام کا تو شرک کا کہیں شائع با بھی نہیں تھا بس اتنی بات کی تو نبی الاسلام نے کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے معذوب تھا عماج شرکون ہر اس شرکیہ کی عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی وہاں ابھی دیکھیں وقت کا پیغمبر موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ابھی ابھی تازہ موجزہ دیکھ کے آئے ہے سورة العراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی الاسلام نے کہ جب وہ سمندر سے پار لگے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بوتوں پر اتقاف کیے وے دھیان کیے وے بیٹھے تھے یہ قرآن کی آیت ہے سورة العراف آیت نمبر 138 تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ بھی اللہ کا کوئی بوت ہمارے لیے مقرر کر دیں کہ ہم اس پر دھیان کریں جس طرح یہاں پہ آپ ہندو دیکھ رہے نا وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں یہ بھگوان کا جو بوت ہے نا یہ دھیان کرنے کے لیے ہے حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی سٹیچو بنانا حرام ہے جس طرح ہماری کتابوں میں بھی یہ شلواریں لٹکانا آرام ہے لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں تو نبیل اسلام نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا اے اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں یعنی وقت کا پہمبر مجود ہے اور ان کے ساتھی میں صحابہ اکرام نہیں کہتا پھر کہیں گے توہین کارچھڑیس تو وہ یہ کر رہے ہیں اور یہ پھر انہیں کار بھی دیا بعد میں ستر ہزار یہودی پھر قتل ہوئے اسی وجہ سے ستر ہزار صحابہ حضرت موسیٰ کے قتل اس وجہ سے ہوئے کہ جب وہ کوہتور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے بچھڑے کا ایک بھت بنا لیا معبود بنا لیا سونا پگھلا کے سامری نے انہیں گمراہ کیا بھل ہو تو گئے اور ان کی معافی پھر سورہ بکرہ میں آیا ہے کہ معافی یہ ہے کہ اپنوں کو قتل کرو گے ہر قبیلے والا اپنے ان لوگوں کو قتل کرے گا قتل مرتد کی سزا آئی پھر نبیل اسلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں ترمزی کے آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے یعنی جس طرح اگلے لوگوں نے غلط کام کیے تم بھی وہی کام کرو گے اور یہ جو اگلہ ہی سینہ یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کی قسم یہاں پہ الفاظ موجود ہیں ترمزی میں اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تم بھی پیروی کرتے ہوئے یہی کام کرو گے صحابہ اکرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نصار ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں مراد تو اور کون سے لوگ مراد ہیں یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو اگلی امتوں میں شرکیہ اقائد اور نظریات تھے اس درجے میں تو نہیں لیکن اس کے قریب قریب اس امت میں بھی آ جائیں گے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے یہاں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو اپنا رب مانا ہوا تھا سورہ التوبہ کی آیت نمبر تھرٹی ون اتخذوا احبارہم ورخبانہم اربابم من دون اللہ یہودوں نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو رہبوں کو سوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر اور اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی کے اندر جو شاول اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمان ہوئے جو مشہور فیاز حاتم تائی کے بیٹے تھے پہلے نصرانی تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود نصرانی تھا ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں صوفیوں رہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر تو انہوں نے کہا ایسے ہی تھا یا رسول اللہ تو فرمایا یہی تو ان کو رب منانا ہے اب اس سے کیا مسئلہ کلیر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقاولے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بحاف پر اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا یہ بھی پتا چلا جائے جو آپ کو کانیے کراتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے کہ مولوی صحیح ہے کہندہ ہے کہ نہیں آگے سے تو عدیب نے آتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت میں کیسے دیکھتا یہ تو علماء کا کام ہے اس کا ملہ مولوی جو بتائیں ریفرنس چیک کرنا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ اے عدیب نے آتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہے اور بابیں تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم انکنتم صادقین ہے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں ان میں سے مجھے بتا دو کوئی اس قسم کے شرکیہ قائد اس میں لکھے ہو یا انبیاء کے اثار کوئی احادیث چلتی ہو سنت کا علم ہو اگر تم سچے ہو ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا کتاب کا ذکر بھی آگیا او اثارت من علم اور علم کے اثار کتاب بھی اور علم بھی یہ جی کوئی میں نے علمی کتابی کر دیا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کہیں کتے لکھے ہیں جی سورہ اخواف میں لکھا ہوا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور اے بابوں کا خدا اور جی جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے آؤ نا دار دلے ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ڈاٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دی ہے شیعر کے اندر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو اروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا مستقبل کی خبر تھی لیکن ڈاٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا انہوں نے اسے ماضی بنا دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تو سرکار ڈاٹر اقبال جی حدیثانہ ترجمہ کر دیتا تھے انجینئر صاحب نہیں کر سکتے میرے دیکھ لیں یہ سارے جتنے اشار اور سلوگن ہیں یہ حدیث کی ترجمہ ہے یہ عدیب نے حاتم کی جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کو آلٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں اور نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کہتے ہیں نہیں علمی کتابی بھئی وہ اس کی صفت ہے ہے ہم مسلم ہیں علمی کتابی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم اور المستدلی الحاکم میں حدیث ہے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور تمہارے نبی کی سنت تو کتابوں کے حوالے حضور کر کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غدیرِ خم پہ صحیح مسلم میں چارہ حدیث ہیں قرآن کو پکڑ لینا اس میں ہدایت ہے نور ہے یہ اللہ کی رسیہ جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گھمرا ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے احل البعیت ہے ان کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یہ جملہ تین دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور احل البعیت کا بھی دفعہ ہو رہا ہے باقی سب نے ٹکڑوں میں دین لیا ہوئے کل حزب ممالدہہم فارحون ہر فرقہ خوش ہے جو اس نے ٹکڑے کا دین لیا ہوئے یہاں پہ ٹوٹیلٹی میں دین بیان ہو رہا ہے اہلِ حدیث نے توحید بیان کی قرآن والی اہلِ بیعت میں آگے ان کی موت ہو گئی اہلِ تشیعوں نے اہلِ بیعت کا دفعہ کیا اگرچہ اس میں غلوب بھی کیا لیکن دفعہ تو کیا لیکن توحید کے معاملے میں آگے موت ہو گی اہلِ بیعت کے ساتھ وہ عقیدے منصوب کر دیئے جو اللہ کا حق تھا یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی توحید گج بج کے بیان ہوگی اور اہلِ بیعت کا بھی دفعہ ہوگا لیکن کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو میرے بھائیوں امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی ہے تو لائک اور شیئر جرور کیجئے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارا یہ نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ اسے بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکچو بینے ہوئے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ